بسم اللہ الحمدللہ الصلاة والسلام على رسول اللہ سورة الاسر کا مطالعہ جاری ہے سورة الاسر کی پہلی آیت کا مطالعہ کر چکے ہیں والاسر اور تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ گواہ ہے سورة الاسر کی دوسری آیت ان الانسان لفی خسر یقیناً انسان خسارے میں ہے انہ کا لفظ یقیناً کے معنی میں آتا ہے زور دینے کے لئے تاقید کے لئے انہ یقیناً بلا شبہ بے شک الانسان الانسان لفظ انسان پہ ال لگا کے اس بات کا اظہار کر دیا گیا ہے کہ یہاں پہ کسی ایک انسان کی بات نہیں بلکہ تمام بنین و انسان کی بات ہو رہی ہے ان الانسان یقیناً تمام انسان لفی خسر ضرور خسارے میں ہیں آج ہم خسارے کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ خسارے سے کیا مراد ہے قرآن جید کامیابی کے لئے بہت سارے الفاظ استعمال کرتا ہے وہ فوز کا لفظ بھی استعمال کرتا ہے فلاح کا لفظ بھی استعمال کرتا ہے لیکن ان دونوں کے مقابلے میں نقصان کے لئے قرآن جید خسارے ہی کا لفظ استعمال کرتا ہے گویا خسارہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو یا بہت ہی بڑا ہو ہر ایک کے لئے لفظ خسر ہی استعمال ہوگا اگر ہم انسان کے خسارے کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کا ایک خسارہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ انسان دن بار باگ دوڑ کرتا ہے محنت اور مشقت کرتا ہے لیکن اکثر و بیشتر انسانوں کے ایک بڑی اکثریت تین وقت کا کھانا اپنے لئے دستیار نہیں کر سکتی وہ اپنے بچوں کو اچھے سکولوں کے اندر بھیجنے سے کاثر ہوتا ہے سید کی بنیادی سہولیات کو حاصل نہیں کر سکتا اور آج جو معاملات چڑھ رہے ہیں وہ سارے سامنے ہیں کہ انسان بجلی کا بل دینے سے کاثر ہو جاتا ہے یعنی پورے مہینے کی باگ دوڑ کرنے کے بعد بھی وہ بل مہینے کا بھرنے کے قابل نہیں ہوتا تو انسان اس اعتبار سے بھی خسارے کے اندر ہے خسارے کے ایک پہلو اور بھی ہے کہ انسان اپنی تمام توانیاں لگا کے صلاحیتیں لگا کے وقت لگا کے اپنی اولاد کی پروش کرتا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہی اولاد سینہ تان کر اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ کہنے لگتی ہے کہ ابا جی آپ کو زمانے کے تقاضلوں کا علم نہیں ہے آپ کو نہیں معلوم ان کے زمانہ کس طرف جا رہا ہے میں آپ سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں اور میں زیادہ سے ہی فیصلہ کر سکتا ہوں اس وقت میں انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں میں نے اپنی توانیاں شاید غلط جگہ پہ لگا دی ہیں انسان بعض وقت اس سے بڑے حادثات سے دوچار ہو جاتا ہے کہ اولاد کو پان پوسٹ کے جوان کرتا ہے اور جوان اولاد اس کی آنکوں میں اس کے سامنے دنیا سے رفصت ہو جاتی ہے تو اس خسارے سے بھی انسان کو سامنے کرنا پڑتا ہے لیکن ایک خسارہ اس سے بہت بڑھ کر ہے اس پہلے خسارے کے لیے تو کرنگی کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي قَبَدْ تاقیق ہم نے انسان کو مشکل پہ پیدا کیا ہے مشکل پہ پیدا کیا ہے انسان کو کرائیسس پہ پیدا کیا ہے انسان کے دامنے ہر دم چیلنجز رہتے ہیں لیکن ایک اور بڑا خسارہ ایک اور بڑا چیلنج قرآن مجید اس کو یوں بیان کرتا ہے اِنَّ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانَ اِنَّكَ قَادِهُمْ إِلَىٰ رَبِّكَ قَدْحًا فَمُلَاقِ یقیناً تمہیں مشکلات کو جھیلتے ہوئے بلاخر اپنے رب کی طرف جانا ہے اور رب سے جا کے ملاقات ہونی ہے اور یہ صرف رب سے ملاقات نہیں ہے بلکہ وہاں جا کے رب کے سامنے پوری زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے زندگی کی ایک ایک سہولت کا حساب دینا ہے یہ مرحلہ اتنا سخت ہے اتنا مشکل ہے کہ جب اس مرحلے کا خیال اوہ اکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتا تھا تو وہ کہتے تھے کاش میں چڑیا ہوتا اڑتا پھرتا ختم ہو جاتا لیکن آخرت کا محاسبہ نہ ہوتا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فات کا وقت آیا تو اپنا چہرہ کبھی ایک رخ سے خاک پہ رکھ رہے تھے کبھی دوسرے رخ سے خاک پہ رکھ رہے تھے بیٹے نے کہا کہ ابا جی کیا کر رہے ہیں کہنے لگے بیٹا جو آنے والی منزل ہے بڑی کڑی ہے بڑی سخت ہے بیٹے نے یاد کروایا کہ آقا علیہ السلام نے آپ ہی کے بارے میں تو اشارت فرمایا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا تو آپ اتنے جو گبرا رہے ہیں انہ نے کہاں بیٹا اگر عمر برابر سرابر میں چھوٹ جائے تو یہ بھی بڑی کامیابی ہو جائے گی تو مرحلہ اتنا کڑا ہے اتنا سخت ہے کہ انسانیت کے سر کے تاج انبیاء کے بعد افضل ترین شخصیات عبر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا تصور آتے ہی گبرا جاتے ہیں تو ظاہر ہے میری اور آپ کی کیا حیثیت ہوگی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس اخروی کامیابی کے لیے تیار ہونے کی توفیق نصیب فرمائے گوتم بودہ بڑا مشہور نام ہے ہم نے سر رکھا ہے ایک سلطنت کا شہزادہ تھا کپل وسطو کا شہزادہ تیس سال کی عمر ہوئی چھوٹا بچہ گھر کے اندر موجود ہے جوان بیوی گھر کے اندر موجود ہے لیکن جب انسانیت کے غموں کے اوپر غور کیا انسان کی مشکلات کے اوپر غور کیا تو اسے یہ دنیا کے اندر لگی رون کے کاٹنے کو آنے لگی اور اسب کو چھوڑ چھڑا کے ویرانوں کے اندر چلا گیا اور اس کا نعرہ بڑا مشہور ہوا سربم دکھم آلس سپرنگ آلس پین اس دنیا میں غم ہی غم ہے دکھ ہی دکھ ہے خیر کی سہولت کی کوئی چیز تو یہاں پہ موجود ہی نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ یقیناً تم سب لازمیں اٹھائے جاؤگے جیسے سوتے ہو اور پھر اٹھ جاتے ہو ویسے ہی مرنے کے بعد تم اٹھائے جاؤگے اور پھر تم سے لازمی حساب لیا جائے گا جس نے اچھے عامال کیوں گے اچھا بدلہ پائے گا جس نے برے عامال کیوں گے وہ اس کی سزا بکتے گا تو انسان اس دنیا کے اندر بھی خسارے سے دوچار ہوتا ہے لیکن انسان کا اصل خسارہ یہ ہے انسان کی اصل مشکل یہ ہے انسان کا اصل چیلنج یہ ہے کہ مرنے کے بعد اس کو رب کے ساتھ بیش ہونا ہے وہاں جا کے زندگی کے ایک ایک لمحے کا ایک ایک آسائش کا اور سہولت کا حساب دینا ہے اسے اعتبار سے دیکھا جائے تو قرآن مجید بالکل ٹھیک زودار انداز میں کہہ رہا ہے ان الانسان لپی خسر یقیناً تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں اللہ تعالیٰ اس خسارے سے بچاؤ کے لیے ہمیں تدابیر اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين